اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنہی رہا تھا مگر حال کھو گیا محترم استاذ اقراب اور میرے پیارے ساتھی و السلام علیکم آدم نے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شائر مشرق شائر ملت ڈاپر لاما محمد اقبال صدر عزیب کار اقبال ہی برسنگیر کے وہ واحد رہنمات ہیں جنہوں نے انگریزوں اور ہندیوں کے غلامی میں جگڑے مسلمانوں کی کم مگائی کا احساس کیا ان کے لئے علاق وطن خطہ عرض ضرورت محسوس کی اور اپنے خطبہ آلہ بات میں مسلمانوں کو علاق ریاست کا نقشہ پیش کیا لاما اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں صدر عزیب کار اقبال ہی نے مسلمانوں کو علاق وطن کی لبن پیدا کی اور اس منزل کے حصولوں کے لئے محمد علی جنات جیسے عظیم علیہ نبا کی قیادت بھی کہ قائد آزم نے اقبال اقبال کے اس فکر اور تصور کو نشاہ منزل کنا کر مسلمانوں کے لئے علاق ریاست کا حصول کارنامہ سر انجام دیا صدر عزیب کار اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال کی قیادت منسر نہ ہوتی تو مسلمانوں کو علاق وطن کی سوچ کبھی نہ پیدا ہوتی لاما اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نہ مہوت یہ مٹی بڑی ذرخیں سسا کی جناب صدر لاما اقبال اپنے نظریہ پر بٹے رہے اور پرعظم رہے جن کی کوششوں کی وجہ سے آج پاکستان جیسے عظیم ملک ہم حاصل کر کے بیٹھے ہیں میں اپنی تقریر کا حصہ میں شیر سے کرنا چاہوں گا ارادے جن کے پفتہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو ارادے جن کے پفتہ ہو نظر جن کی خدا پہ ہو تلاتم خیدہ موجوں سے وہ کبھی گھبرائی نہیں کرتے شکریہ